اسلام علیکم ڈیر سٹوانٹس اینڈ ڈیر وورس آج ہم بی جی فرس سمسٹر ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو انڈر این ای پی ٹو تھوزن ٹوئنٹی ایڈوکیشن کا گیس پیپر شیئر کریں گے جو کشمی انورسٹری کے سٹوانٹس کے لیے ہے تو اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ گیس پیپر اپلوڈ کیے ہیں تو آئندہ بھی آگے ہم سارے گیس پیپر جو ہے اپلوڈ کریں گے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اگزام میں کافی کام ٹائم رہ چکا ہے تو اس وجہ سے کافی بچوں نے ریکوست کیا کہ سر آپ ایمپورٹنٹ کوششن بتائیے تاکہ ہم آج ہی پرپریشن جاری رکھیں تو آج ہم ایڈوکیشن جو میجر اور مائنر پیپر ہے اس کا گیس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کرنا کریں گے اور یہ جو ایمپورٹنٹ کوششن اس میں دیئے گئے ہیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کوششن ہے ان کو آپ سکپ نہیں کرنا تو یہ سارے ایمپورٹنٹ ہے چاہے نیو ایڈوکیشن پالسی جو 2022 کی آئی ہے انیورسٹی آف کشمیر کے بارے میں اور اس میں جو میجر اور مائنر جو ہے سبجیکٹ ایڈوکیشن میجر اور مائنر یاد رکھیں کچھ بچوں کا یہ میجر ہوگا کچھ کا یہ مائنر ہوگا تو اسی کا آج ہم جو ہے گیس پیپر شیئر کریں گے موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن جو ہے پہلے ہم لانگ آنسر ٹائپ کوششن کی بات کریں گے اس میں پہلا کوششن جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے اور جو پریئیس پیپر اس میں بھی آیا ہے وہ ہے ایکسپلین دے میننگ اینڈ سکوپ آف فیلوسفی یعنی فیلوسفی کیا ہوتا ہے اور اس کا سکوپ کیا ہے سیکنڈ is what is the nature of philosophy discuss the relation between philosophy and education نیچر آف فیلوسفی کو define کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ relation between education and philosophy کیا ہے ان دو میں سے ایک لانگ تو دیفنیٹلی آئے گا تھرڈ کوششن جو ہے that is discuss the meaning and aims of idealism idealism کا meaning اور اس کے aims اس کے بعد جو ہے explain the philosophy of pragmatism and its implication on education اس کے بعد pragmatism کی جو philosophy ہے اس کو define کرنا ہے یہ بھی ایک لانگ question ہے then write a brief note on ویویکا نندز سومی ویویکا نندز concept of education education کے بارے میں اس کا کیا concept تھا and write a brief note on علامہ اقبال's concept of education تو یاد رکھنا چاہیے جو ویویکا نندز concept of education ہے یا جو علامہ اقبال's concept of education ہے اس میں ان کی جو پوری educational thought ہے teacher کے بارے میں education کے بارے میں curriculum کے بارے میں انہیں کیا کہا وہ سارا آپ کو detail میں کرنا ہے so these are six important questions long questions اس میں سے آپ کو long question بھی آئیں گے اور medium question بھی آئیں گے پھر اس کے بعد جو ہے short ایک اور long question یہاں پہ ہے discuss the educational ideas of maria montessary montessary جو ہے اس کا بھی آپ کو کرنا ہے seven questions total long میں دیئے ہیں then we have some short questions جو آپ کو 20 words کے آتے ہیں short question تو اس میں سے آپ کو پہلا question جو آئے گا what is the importance of education what is auksology role of teacher in idealism idealism and freedom role of teacher in pragmatism curriculum and methods of teaching in pragmatism educational ideas of maulana azad curriculum in idealism تو یہ آٹھ questions ہیں very short answer type questions میں آئیں گے اور اس میں سے یاد اکنا ہے کہ جو pragmatism میں role of teacher کیا ہے idealism میں role of teacher کیا ہے یا اسی طرح idealism اور freedom کیا آپ کو define کرنا ہے یا pragmatism میں جو curriculum اور method of teaching ہوتا تھا اور maulana azad کے کچھ ideas اور ساتھ ہی curriculum in idealism edism کے بارے میں curriculum کیا تھا یا auksology جو ہے اور importance of education تو بہت easy paper ہے یہ اگر یہ سارے question آپ کر لیتے ہیں تو آپ 100% جو آپ کا paper ہوگا وہ آپ cover کریں گے اور اس سے باہر انشاءاللہ کچھ نہیں آئے گا تو اگر آپ کا major اور minor ہے education تو یہ آپ کا guess میں نے یہاں پہ بیج دیا ہے major اور minor جو education ہے 2022 کا جو batch ہے کشمیر انورسٹری کے ہم بات کر رہے ہیں اور جو exam آنے والا ہے دسمبر کے مہینے میں thank you very much خدا حافظ آپ ہمارے جانال کو subscribe پرکے رکھیں آئندہ اور بھی جو guest papers یا previous papers ہمارے پاس ہوں گے ہم یہاں پہ share کریں گے لیکن ہماری جو telegram کی link ہے facebook کی link ہے یا جو whatsapp کی link ہے اس کو join کرنا نہ بولیں thank you very much خدا حافظ مکس ۔ ملت شمیر